اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سابش جمع شدہ گلائے کو جن کو ازاد کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلہ میں نتیجہ سردرد چکرانا موگا بجبودار ہونا اور زبان پر مواد کی جمع ہو جاتا ہے تیسرے سے ساتھوے روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلہ میں گلکوز پر تبدیل ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنائی ہو جاتی ہے جسم بھوک کا عادی ہونا شروع کرتا ہے اور اس طرح سال پر مصرف رینے والا نظام حازمہ رخصت مناتا ہے جس کی اسے اشر ضرورت تھی خون کے صفیر جرسوں میں اور خوات مدافعیت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے روزے دار کے پیپڑوں میں معمولی تکلیف ہو اس لئے کہ زہریلے مادو کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے انتنیوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے انتنیوں کی دیواروں پر جمع مواد ٹیلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے